بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بسکس کریں گے یورپ کے پورٹیکل میپ کو اور میپ کے ذریعے ہم جانیں گے کہ یورپ میں اوور آل کون سے اور کتنے کنٹریز ہیں اور کون سے اور کتنے جو ہیں لین لاکھ کنٹریز ہیں یورپ کے اندر ریجنل گروپس وہاں پر کون سے ہیں جیسا کہ نارڈک اسٹیٹس یا اسکنڈینیون کنٹریز کون سے ہیں بالٹک اسٹیٹس بالکن کنٹریز آئی بیریہ میں کیا کچھ ہے سنٹر یورپ میں کیا ہے اسٹرن ویسٹرن ساؤدرن نارڈرن یورپ میں کون سے کنٹریز آ جاتے ہیں اور یاد کیجئے گا یورپ کے میپ کو لازمی آپ سمجھیں کیونکہ دیلی بیسس پر انٹرنیشنل لیولز پر جو ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں تو وہاں یورپ کا ڈسکس لازمی اتراتا ہے اگر آپ آئی آئی آئر کے شاگرد ہیں پر دیکھا سینس کے شاگرد ہیں ہسٹری کے شاگرد ہیں تو پھر بھی آپ یورپ کو لازمی پر دیں اس کے لیے یورپ کے میپ کو لازمی آپ سمجھیں چلیے ایکزیک میپ پر جوا کرنا کافی مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم جوا کریں گے میں ان پر نام لکھوں گا لیکن پہلے آپ خود اگر آپ کو آئیڈیا ہے ان کے نام کے وارے میں تو آپ بتائیں کہ یہاں پر یہ کنٹریز کون کون سے ہیں اب آپ بتائیے میں آ جاؤں گا پھر بعد میں یہاں پر یہ کنٹری کون سا ہے یہ والا کون سا یہ والا کون سا ہے ایکزیکلی جو میپ ہے اس کو جوا کرنا کافی مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم ٹرائے کریں گے اور میں نے کافی مرتبہ بتایا دوستوں کو فرینس کو کہ یار یہ نسکھیں نہ بنائیں یہ جو ٹرکس بناتے ہیں آپ لوگ یہ ٹرکسیں ذرا بچیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ٹرکس نہیں بنائیں گے تو کبھی بھی پھر آپ دوبارہ میپ کو جو ہیں بھولیں گے نہیں ایک دفعہ آپ نے میپ کو سمجھ لیا ختم بات ہو گئی ہماری گلتی کیا ہے کہ ہمارے دوست جویں وہ نسکھیں بناتے ہیں سار کے میمبرز نسکھیں وہاں پر آ گئے ان کے ٹھیک ہے نہیں جیسے وہیں کے میمبرز تو ان کے وہاں پر نقصے جویں وہ نسکھیں آ جائیں گے اس کے اندر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر ہمارے لئے میپ کو ذرا سمجھیں اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ہسٹری کو کور کرنا آپ کے لئے بہت ہی آسان ہو جائے گا ہسٹری ہو کرنٹ افیرز ہو پھر کچھ بھی آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا میں نے کہا آپ کو کہ آپ بھی یہاں پر کچھ کنٹریز کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ کنٹریز جو ہیں وہ کون کون سے کنٹریز یہاں پر ہیں یہاں پر یہ والے کنٹریز کون سے ہیں یہ جو ہیں یہ والے کنٹریز کے نام کیا ہیں ذرا پہلے بتائیے گا اس کے بعد میں آ جاؤں گا یہاں پر دکھاؤں گا یہ کنٹریز ہیں کون سے اچھلی ٹھیک ہے اس کو یوں لے کر چلیں گے ہم یہاں پر تھرکی ہے نیچے یہ والا یہ کنٹری کونسا ہے بڑا مشہور ہوا بھی یہاں پر اچھا اس کے بعد ذرا یہاں سے ہی دھون چلتے ہیں اس کے بعد ذرا یہاں آ جائیں اچھا یہاں پر دو جو ہیں جزیرے ہیں یہاں پر ایک کنٹریز سمال اور یہاں پر ہے یہ والا سپرس اس کے بعد یہاں پر سمال سمال کنٹریز ہیں کیونکہ یہ ہو گیا کیونکہ یہ ہو گیا بیچ میں یہاں پر ایک یہاں تلکی میں ہے اٹلی کے اندر ایک یہاں پر جا گیا اور یہ بھی یہاں پر کوئی علاقہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس کے اندر جی تو ہمارے پاس یہ ہو گیا یورپ کا پولٹیکل میپ اور میں نے کہا کہ نسخے وغیرہ کچھ بھی آپ مت بنائیے گا نسخی آپ بنائیں گے آج آپ کو یاد ہوں گے پھر کل آپ بھول جائیں گے یورپ میں آور آل ہیں فورٹی فور کنٹریز جو یونائیٹی نیشن کے منبر ہیں جو یون کے ساورن کنٹریز کھلاتے ہیں یون کے منبرز کھلاتے ہیں فورٹی فور ہیں لیکن فورٹی فائیو کہتے ہیں Along with Vatican City Along with Vatican City دینہ میں 193 sovereign countries ہیں یون کے ممبرز ہیں اور دو جائیں وہ observers ہیں تو observers کو بھی آپ country کہ سکتے ہیں ایک یورپ میں Vatican City دوسرا ہے ایشیا کے اندر پلسٹر اچھا اب آ جاتے ہیں تھوڑا یہاں سے آگے چلتے ہیں میں ان کو نمبر لگاؤں گا یہاں پر یہ ہے نمبر ون رشیہ اب آپ بولیں گے یہ رشیہ میں نے اس کو R کر دیا یہاں پر R means Russia کیونکہ یہاں پر یہ mountains ہیں ان کو کہتے ہیں Ural mountains یاد کیجئے گا یہاں پر جوالے تھوڑے آگے ہیں لیکن میں نے close کر دیا یہاں پر اس mountains کو یہ ہے the Ural mountains یہ رشیہ کو دو parts میں divide کر لیتے ہیں اور یاد کیجئے گا رشیہ کا لینڈ کے حوالے سے 25% یورپ میں ہے 75% ہے ایشیا کے اندر اور سائیبیریا کہتے ہیں اس کو سائیبیریا the part of Russia in Asia اب یہ سائیبیریا کوئی ملک نہیں ہے it's part of Russia اچھا اگر ہم بات کریں آبادی کی اس کے population کی تو رشیہ کی تقریباً 80% population ہے European side میں اور 20% یہاں پر ہے ایشن side کے اندر اس کے علاوہ ماسکو بھی یہاں European side میں ہے یہاں پر ماسکو ہے یہاں پر یہ ملے گا آپ کو ماسکو capital city of Russia اور یہاں پر ہے سینٹ پیٹرس بورگ جو کہ بہت بڑا شہر ہے رشیہ کا اب یہاں پر کرملن ہے embassies جو ہیں parlaments سب کوئی European side میں ہیں اور population بھی 80% European side میں ہیں تو رشیہ کو یورپ میں ہم count کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک رشیہ ہو گیا یہاں پر یہ ہو گیا ناروے ناروے یہ ہے فن لینڈ یہ ہے سویڈن یہ کیا ہے it is سویڈن ساری اس کو میں نے الٹا کر دیا یہ سویڈن ہے اور یہ یہاں پر فن لینڈ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر یہ ہے آئیس لینڈ آئیس لینڈ کہیں گے اس کو آئیلینڈ نہیں خود بھی ایک جزیرہ ہے ایک آئیلینڈ ہے لیکن as a country it is pronounced as آئیس لینڈ اور یہ ہے ڈینمارک یہاں پر اب درست بات کو سمجھئے گا آئیس لینڈ ناروے سویڈن فن لینڈ ڈینمارک these all are called نارڈک اسٹیٹس کیا کہتے ہیں ان کو گال کالڈ نارڈک نارڈ اور نارڈک مینز نارڈ یورپ اب یہ اگریمنٹ ہوا تھا پہلے کچھ سال بڑا مشہور ہوا تھا نارڈک انڈیا میٹنگ ٹھیک ہے انتہوں کچھ فرینڈز نے کہا کرنا یہ نارڈک انڈیا کا کیا مدلہ بھی انڈیا تھا ٹھیک ہے نارڈک کیا ہے نارڈک مینز کہ آئیس لینڈ نارڈویس یہ سریڈن فنلینڈ اور ڈینمارڈ نارڈ یورپوں کہتے ہیں نارڈک اور یاد کیجئے گا کراسکار اسکنڈی نیویا ان کو اسکنڈی نیویا بھی کہتے ہیں اسکنڈی نیویا اسکنڈی نیوین کنٹریز اور یہ پر ماؤنٹنز ہیں جار نون ایز اسکنڈی نیوین ماؤنٹنز دیر فور ٹھیک ہے تو یہ پانچ کنٹریز ہیں وہ وہ جو آئیس لینڈ ہے آئیس لینڈ اس کا ہے کیپیٹر سٹی ال تھنگ اس کا نام کیا ہے ال تھنگ دا ورڈ اول ڈیس کیپیٹل یہ بنا تھا نائن ہنڈرڈ کوئی تھارٹی ایڈی کو ال تھنگ ناروی لینڈ آف رائی یوں نو میڈ نائٹ سن کہتے ہیں اس کو فن لینڈ لینڈ آف تھاؤزن لیکس اس کو کہتے ہیں اچھا اس کے بعد ذرا یہاں پہ آجائیں یہ الہی کا ون چو تھری تین کنٹریز ہیں اسٹونیا لٹویا لیتھونیا اب یہاں پر ہے بالتک سی یہ جو سی ہیں یہاں پر یہ والا یہ صرف یہ یہاں تک آگے یہ والا نہیں یہ ہے گلف آف بوتھنیا اس کا نام کیا ہے یہ ہے گلف آف بوتھنیا اور یہ ہے گلف آف فن لینڈ یہ والا گلف آف فن لینڈ یہ والا جو ہے اور یہ ہے بالتک سی یہ صرف بالتک سی تو اسٹونیا لٹویا لیتھونیا نون آئیز بالتک اسٹیٹس اچھا اس کے بعد یہاں پہ آجائیں یہ سمال اب یہاں پر یہ ہے بلاروس یہ یہاں پر یوکرین اور یہ سمال مولدوہ یہ کیا ہے مولدوہ اور آگے یہ خود ہے بلیک سی بلیک سی اور یہ ہے ازو سی یہ والا ازو سی کا علاقہ ہے یہ اور یہ ہے کریمیا جہاں پر قبضہ کیا ہے رشیہ کا علاقہ اور یہاں پر اور بھی تین چار ایریاز ہیں اسن یوکرین کے اندر رشن کنٹرول اب یہ مولدوہ یوکرین بلاروس لیتھونیا لٹویا اسٹونیا یہ چھے کنٹریز جو ہیں نون آئیز دی ایسٹرن یوریپن کنٹریز اندر اندر وہ دی پارٹس آف سویٹ یونین چھے یہ ہو گئے ایک رشیہ یہ ہو گئے ساتھ اس کے علاوہ جو ہیں تین کنٹریز جو ہیں آہ بی کال دیم کارسس کنٹریز ازو بیجان ارمینیا اور جارجیا ہیں باقی جو پانچے وہ ہیں سنٹرل ایشیا کنٹریز جو ہیں آہ یہ والا جو ہے بیٹوین پولینڈ این لیتھونیا یہ والا الائکہ تو میں نے پہلے بنایا تھا ایک لیکچر اور میں نے کہا تھا کہ پولینڈ از ای نیبرن کنٹری آف رشیہ تو کچھ فرینڈز نے کہا یارا کریں بھائی کہاں پولینڈ کہاں رشیہ ارے بھائی جو رشیہ کا مین لینڈ ہے وہ نہیں یہ جو الائکہ اسمال ہے اس کے وجہ سے یہ دونوں کنٹریز جو ہیں ارشیہ کے نیبرز ہو جاتے ہیں اچھا یہ ہم روکا پولینڈ اور یہ کیا ہے یہ ہے چیک ریپبلک اور یہ سلوکیا یہ آسٹریہ اور یہ کیا ہے ہنگری اب ذرا سبات کو آپ سمجھئے گا پہلے چیک سلوکیا ایک کنٹری تھا ورلڈ وار ٹو تک اس کے بعد یہ دو ہو گئے ہیں اور یہ آسٹرو ہنگری پہلے ایک ہی کنٹری تھا ورلڈ وار ون کے دوران میں آپ کو پتاوانا چاہیے اس کا پرنس جو ہیں اس کو مارا گیا تھا یہاں پر سری بھی آ کے اندر تب یہ ورلڈ وار ون جو استاد ہو جیا تھا پرحال یہ آسٹرو ہنگری پہلے ایک ایمپائر تھا یہ پھر ٹوٹ گیا آفٹر ورلڈ وار ون ابھی آسٹریہ ہنگری چیک ریپبلک سلوکیا اور یہ پولینڈ ان چاروں پانچ کو ملا کر کہتے ہیں سنٹرل یورپ پولینڈ اب یہ چھے ہو گئے ایسٹن یورپ کے اندر یہ چھے اسٹونیا لیتونیا بلاروس یوکرین اور مولڈووہ یہ ہو گئے اندر ایسٹن یورپ اور یہ پانچ جو تھے ناظ یورپ ڈینمارک فنلینڈ سویڈن نوروے اور یہاں پر ہو گیا آئیس لینڈ اچھا اب آتے ہیں تورس ویسٹ ابھی جو تمام ایریاز ہیں یہاں پر یہ ویسٹ مکالاتا ہے یہاں پر یہ جرمانی ہے یہ بھی لیکٹ ہے ڈینمارک یہ جرمانی ہے یہاں پر یہ ہے سویڈر لینڈ یہ سمال کنٹری ہے بیٹوین سویڈر لینڈ اور آسٹریہ لیکٹینسکائن اور یہ دبل لینڈ کنٹری ہے یورپ کے اندر دنیا میں صرف دو لینڈ لاکٹ کنٹریز ہیں دو ڈبل ساری دنیا میں اوور آل لینڈ لاکٹ کتنے ہیں اوور آل دنیا میں ہیں فورٹی فور لینڈ لاکٹ کنٹریز یاد کیجئے گا جن میں سے دو جو ہیں دبل لینڈ لاکٹ کلاتے ہیں اور ایک ازباکستان انسینترل ایشیا اور ایک یہ ہے یورپ کے اندر لیکٹینسٹائن اچھا اب یہ ہے ویسٹن یورپ اس کے بعد یہاں پر یہ ہے اٹلی اٹلی کے اندر دو کنٹریز ہیں ایک یہ والا ہے سن میرنو یہ ساورن کنٹری ہے یورپیونی کا میمبر ہے یہ والا سن میرنو اور یہ ہے ویٹیکن سٹی ویٹیکن سٹی ہولی سی یہ ایبزرور ہے یہ یورپا میمبر نہیں ہے رومن جو کٹھولکس ان کا پو فرانسز اس کا یہ ہے ہیڈکوارٹری یہاں پر اور یہ ہے مالٹا یہ کنٹری ہے مالٹا اور یہ ہے سسلی ذا پارٹ آف اٹلی یہ ہے قورسی کا ذا پارٹ آف فرانس اور یہ سرڈین آف جو ہیں اٹلی ہے یہاں پر یہ فرانس ہے یہاں پر یہ والا جو ہے کورسیکہ آئی لینڈ یہ ہے سردینیا دا پارٹ آف جو ہے اٹلی اس کے بعد یہاں پر سمال کنٹری ہے پھلکل نہیں ہے دا بارڈراف اٹلی ان فرانس یہاں پر یہ مونکو اس کا نام کیا ہے؟ یہ ہے مونکو یہاں پر سمال کنٹری اور یہ ہے انڈورا اور فرانس یہ اسپین ہے کہ یہیں اسپین ہو گیا اور یہاں پر یہ ہو گیا پرچگا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرچگال ہے یہ اسپین ہے اور یہ بن گیا ایک پیننسولہ یہاں سے یہاں تک یہ ہے یہاں پر بیاف بسکے یہ جو ہیں ایٹلانٹ کوشن میٹرنسی it is known as iberia it is called iberia iberian peninsula جہاں پر دو ہیں پرچگال اور یہاں پر اسپین آ جائے گا یہاں پر ایک سمال الائکہ ہے that is called یہ والا پوائنٹ جو ہے it is actually جبرالٹر جبرالٹر یہ الائکہ بھی ہے it is now under the UK یہ پہلے بلٹش نے لیا تھا اسپین سے کب سترہ سو تیرہ تھالٹین میں اور ابھی اسپین کر رہا ہے مجھے واپس کیا جائے یہ ہے جبرالٹر یہاں پر ٹھیک ہے نہیں ہے that is جبرالٹر اور یہ جبرالٹر یہاں پر اسٹریٹ بھی ہے that connects ایٹلانٹ کوشن with the maternity sleep اچھا اس کے طرح یہاں پر آ جائیں یہ یہاں پر ہے نیدھر لینج بیلجیم اور یہ ہے لگزمبرگ نیدھر لینج بیلجیم لگزمبرگ ورلڈ وار جو ہیں آہ ورلڈ وار ٹو کے دوران ہی نائنٹین فورٹی فور میں کب نائنٹین فورٹی فور میں ان کا ایک اگریمنٹ ہوا تھا کس کا ان کین کنٹریز کا نیدھر لینج بیلجیم اور لگزمبرگ کا ان ڈیٹ اگریمنٹ اس نون آئیز بینی لکس کیا کہتے ہیں اس کو بینی ایک ایک نامک ایگریمنٹ تھا بی ای مینس بیلجیم این ای نیدھر لینج لگزمبرگ بینی لکس یہ تین کنٹریز ہیں وہ اچھا یہاں پر یہ ہے یوکے اور یہ جو نارڈرن آئر لینڈ ہے ایڈزار سو پار نام یوکے یہ ہو گیا یوکے اور یہ بھی ایسا یوکے کا یہ ہے اور یہ ہے آئر لینڈ ہے ریپابلک یہ الگ ملک ہے ٹھیکن اچھا پہلے بلٹش تھا پہلے کیا تھا پہلے بلٹش تھا یہ سترہ سو سات میں بلٹش بنا پہلے تو اسکاٹ لینڈ اور جو انگلینڈ ہیں ان کی لڑائیاں تھے پہلے اور یاد کیجئے گا یہاں یہ والا ہے یہ یہ جو سمال ہے یہ ویلز ہے اور یہ جو ہیں انگلینڈ ہے آگے اوپر اسکاٹ لینڈ ہے یہ ہو گیا اسکاٹ لینڈ یہ ہو گیا انگلینڈ یہ ہو گیا ویلز تو انہوں نے مل کر سائن کیا ایک موائدہ سیونٹین زرور سیون میں نون ایس دی یونین پریٹری اس کے بعد یہ بن گیا گریٹ بلٹن یہاں پر اور انیس سو بائیس میں نائنٹین ٹوانٹی ٹو میں جو ہیں یہاں پر بلٹش نے قبضہ کر لیا یہ جو الائکہ ہے اس کالڈ نارڈرن آئر لینڈ جب یہ آ گیا تو یہ گریٹ بلٹن سے بن گیا یوکے تو یاد کیجئے گا سترہ سو سا کے سے پہلے آپ نئی بلٹش کہیں گے نئی یوکے کہیں گے آپ کہیں گے انگلینڈ اسکاٹ لینڈ الگ پریقے سے ٹھیکن سیپریٹلی اور نائنٹین ٹوانٹی ٹو تک اس کو آپ یوکے نہیں کہیں گے اونلی گریٹ بلٹن ورڈ وار ون میں گریٹ بلٹن پھر ورڈ وار ٹو میں ابھی تک دی یوکے اس کو بھی کہتے ہیں اچھا اب یہ تمام جو کنٹریز ہیں وی کارجم ویسٹ یورپ جرمنی سے چوزر لینڈ اٹلی یہ سارے فرانس اسپین پوچگال یوکے آرلینڈ نیدھر لینڈز بیلجم اور لگزنبگ اب یہ کیا ہو گیا اب آج انٹورس سادرن یورپ اور اس کو کہا جاتا ہے کیا بلکن پیننسولا اگر ہاں ورڈ وار ون کو پلیں گے تو بلکن ٹرائسز وہاں پہ جنگیں ہوئے تھے انیس سو جو ہیں بارہ میں انیس سو بارہ میں اور انیس سو تیرہ کی بات ہے یہ نون ایس بلکن ٹرائسز اچھا یہاں پر یہ ہے سلووینیا یہ سلووینیا یہ سلووی کیا ہے سلووینیا یہ کروشیا یہ ہے بوسینہ انڈ ہرزگوینہ یہ ہے سریبیا یہ ہے رومانیا یہ بولگاریا ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہو گیا گریس اور یہ یہاں پر ہو گیا البانیا یہ مونٹینیگرو اور یہ میسڈونیا اور یہ سمال جو یہ کوسوو ہے اور کوسوو ابھی تک علاق ملک نہیں بن سکا یاد کی لگا کوسوو is not a separate or sovereign country اور اوپر سے جو ہے اس کو میں نے یوں کر دیا یہاں سے یہ ترکی ہے یہ والا اس طرح یہ کیا ہے ترکی 96% ترکی is in ایشیا اس کا صرف 4% یہ علاقہ ہے یورپ کے اندر اور استنبول دونوں ایڈیاز میں ہے یورپ اور ایشدانوں کے اندر اچھا ساؤتھ آف ترکی یہاں پر small country ہے it is called suppress اور یہاں پر یہ dispute بھی ہے سپرس کے اندر جو northern suppress actually there is under Turkish control جو southern suppress ہے وہ آزاد خود مفیار ملک ہے یہ والا ہے southern suppress ٹھیک ہے اب یہاں پر overall جو countries ہیں یورپ میں وہ ہیں 44 countries جو اورپ کے اندر 7 countries ہیں اگر ہم یہاں پر aid کریں let's put it in city تو یہ simply 45 بن چاہیں گے اب دوبارہ ذرا میری بات کو سنیے گا یہ آئے بھی رہا پرشگال اور یہ ہو گیا اسپینیاں پر اور یہ ہے balkan countries یہاں پر balkan mountains ہیں known as balkan peninsula یہاں پر یہ ہے ڈریاتک سی between italy and balkan ڈریاتک سی یہ agency materancy یہ بن گیا ایک peninsula جہاں رومانیا بولگاریا دیس میسڈونیا اور یہ سریبیا البانیا مونٹینیگرو اور یہ بوسنا ہرزگروینا کروشیا اور یہ ہے سلووینیا یہ جو البانیا ہے only oic member in Europe only muslim country in Europe that's البانیا تو یہ south یورپ کا علاقہ ہے یہ والا علاقہ جو ہے ٹھیک ہے نا اور اٹلی سے جرمنی سے یہ سارے جو ہیں یہ ہے ویسٹ یورپ اور یہ چھے countries ہیں east یورپ کے اندر ایسٹونیا لٹویا لیتھونیا بلاروس یوکن اور مولڈوہ یویا east کے اندر اور یہاں پر یہ نارتھ ہو گیا ڈینمارک، فنلینڈ، سریڈن، نووے اندر آئیس لینڈ اور یہ چار جو ہیں یہ پانچ سنٹر کہلاتے ہیں پولینڈ، چک ریپبلک، سلووک یا آسٹریا اور یہاں پر یہ ہو گیا ہنگری اور یہ سمار سمار کنٹریز بھی ہیں یہ میں نے کہا لیکٹین اسٹائن، سن، میرنو، مونکو، انڈورا یلارسو پارڈاف، ویسٹن، یورپ تو یہ میپ ہے یورپ کا ٹھیک ہے نم یہاں پر کچھ تاریخی چیزیں بھی ہیں جس طرح تریٹ رہا ویسٹ فالیا نووڈی نوز کے وات واز ویسٹ فالیا اور آج کل وہ کہاں ہے ویسٹ فالیا تو ہم ایک الگ لیکچر بنائیں گے جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں ایگریمنٹس ہوئے ہیں جگہ بیٹلاف واتر لو تو واتر لو کہاں پر ٹھیک ہے نمی تو اس طریقے سے ہم آپ کو الگ ایک لیکچر میں تمام جو تاریخی لحاظ سے ایمپارنٹ کنٹریز چیزیں ہیں تو ان کو بھی ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ اور جو لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں اوورال ان کو بھی ہم یہاں پر کریں گے ڈسکس لیکن لینڈ لاکڈ اگر آپ میپ سے دیکھیں تو ایزیلی آپ سمجھ لیں گے اب یورپ میں کل ملا کر فورٹین لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں اگر جوڑی میں آپ نے بتا تو ذرا نسکے نہ لگائیں ٹرکس نہ بنائیں دیکھیں یہ ہے ایک یہاں پر یہ ہو گیا یہ بلاروس لینڈ لاکڈ کنٹری ہے یہ یہاں پر مولڈوہ یہ ہو گیا بلاروس لینڈ لاکڈ کنٹری ہے مولڈوہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے یہ چیک ریپابلک یہ سلواتیا یہاں پر یہ ہنگری یہ آسٹیا لینڈ لاکڈ کنٹری ہے یہاں پر یہ والا جو ہے لیکٹنسٹائن لینڈ لاکڈ کنٹری ہے خود سزرلین ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور یہ لگزمبرگ ایک لینلہ کنٹری ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں سریبیا لینلہ کنٹری ہے میسڈونیا جو ہیں لینلہ کنٹری ہے اور یہاں پر یہ انڈورا جو ہے یہ لینلہ کنٹری ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو اور آل یہ جو ہیں تقریباً کیا بندیں گے اور یہاں پر یہ وٹیکن سٹی لینلہ کنٹری ہے اور یہ جو ہیں سن میرے نو یہ بھی لینلہ کنٹری ہے اب کیا ہوئے ایک دو تین یہ نہیں یہ والا نہیں ہے مونک نہیں ہے اس کو ذرا اریڈ کر لیتے ہیں یہ والا مونک اچھا انڈورا ایک دو لگزمبرگ تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ یہ چودہ تو یہ ہو گئے اوورال فولٹین کنٹریز یورپ کے اندر جو کہ لینڈ لاکڈ کر لاتے ہیں فولٹین آر لینڈ لاکڈ کنٹریز ان یورپ اور ایک جو ہے دعویٰ لیلنا کنٹری ہے that is simply لیکٹین اسٹائن ٹھیک ہے اور ان میں سے جو ہیں بٹیکن سٹی جو ہے یہ یوں ان کا عبدرور کہلاتا ہے یعنی کہ یہ ساورن کنٹری نہیں ہے یورپ کے اندر تو میپ کو لازمی آپ کور کریں آپ سمجھیں میپ کو میپ کو جنا کریں آپ کرنٹ افیرز آئی آر جی کے ہسٹری پولٹیکل سائنس کوئی بھی پھر یہ مشکل آپ کے سامنے نہیں ہوں گے بلکل یہ ایزی بن جائیں گے آپ کے لیے تو آج کا میرا لیکچر ہے صرف یہی کوئی آپ کا سوال ہو اباؤچ یورپ تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھئے گا تو پھر آپ کو وہاں پر ہم ریپلیک کریں گے اور یاد کیجئے گا جو میں نے کہا کہ یہ الائکہ رشیہ کا ہے یہاں پر بٹوین پولینڈ این لیتھونیا اس کا نام ہے کلیننگراد اس کا نام کیا ہے یہ والا یہ جو ہے ایڈیس کلیننگراد پارٹ آف رشیہ یہ جلائکہ یہاں پر سائید میں ہے جہاں بھی ہیں خوش رہے ہیں اللہ حافظ پاکستان ویشہ زیادہ وراد